دوستو ہر انسان زندگی میں بڑا بننا چاہتا ہے لیکن بڑا بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا ایک چھوٹی سی کہانی دوارہ سمجھنے کا یتن کرتے ہیں ایک گاؤں میں بڑے دھرماتما سیٹ جی رہتے تھے سیٹ جی پوجہ پاٹ میں بہت وشواس رکھتے تھے بھگوان کے بہت بڑے پجاری تھے وہ بھگوان کو بڑے دل سے مانتے تھے سیٹ جی بڑے نیک وچاروں کے مالک تھے اگر سیٹ جی کو کوئی گریب دیکھتا تھا کوئی ضرورت مند دیکھتا تھا تو سیٹ جی اس کی مدد کرتے تھے سیٹ جی کسی کو ننگے پیٹ دیکھتے تھے تو اسے چپل دے دیتے تھے کسی کو بھوکا دیکھتے تھے تو اسے کھانا دے دیتے تھے سیٹ جی ہر طرح سے لوگوں کی مدد کرتے تھے کئی پیڑیوں سے ان کے پاس اپار سمپتی تھی بڑی دولت تھی سیٹ جی کے پاس لیکن ایک دن بھگوان جی نے سوچا کہ اس پریوار میں کئی صدیوں سے پیسہ بہت زیادہ ہے اب اس پریوار کی ساری سمپتی میں چھیننی چاہتا ہوں اس پریوار کو اب میں گریبی میں دھکیل دوں گا ایک دن رات کو بھگوان جی سیٹ جی کے سپنے میں آئے اور سیٹ جی کو بھگوان جی نے یہ بات بتائی کہ میں اب تمہاری ساری سمپتی چھین لینا چاہتا ہوں اب میں چاہتا ہوں تمہارا باقی جیون غریبی میں ویعتیت ہو تمہیں آپ باقی زندگی غریبی میں ویعتیت کرنی ہوگی سیٹ جی نے بھگوان جی کے آگے ہاتھ جڑے اور کہنے لگے بھگوان جی جیسی آپ کی اچھا آپ تک جو بھی ہے یہ آپ کا دیا ہوا ہے اور اگر آپ گریبی میں ہمیں دھکیلنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کی اچھا ہے بھگوان جی نے سیٹ جی کو بولا لیکن آپ کی سمپتی چھیننے سے پہلے میں آپ کو ایک ور دینا چاہتا ہوں کیا مانگنا چاہتے ہو مانگ لو کیونکہ تم بہت نیک انسان ہو تم بڑے اچھے انسان ہو تم گریبوں کی مدد کرتے ہو میں تمہیں کھالی نہیں چھوڑنا چاہتا سمپتی تو چھینوں گا لیکن کچھ دینا چاہتا ہوں ور میں کچھ مانگ لو سیٹ جی نے ایک دن کا سمیہ مانگا بھگوان جی آپ کل رات کو درشن دیجئے گا کل رات کو میں آپ سے ور مانگ لوں گا بھگوان جی نے کہا ٹھیک ہے سیٹ جی نے دن میں اپنے دوستوں سے آس پڑوس والے لوگوں سے سلا کر کے پوچھنا چاہا مجھے بھگوان سے کیا مانگنا چاہیے کسی نے کہا آپ سمپتی مانگ لو کسی نے کہا آپ راج مانگ لو کسی نے کہا آپ پیسہ مانگ لو لیکن سیٹ جی کو ان میں سے کوئی بھی بات اچھی نہ لگی آخر کار سیٹ جی اپنی ورد ماتا کے پاس گئے اور ماتا کو کہنے لگے ماتا جی باقی زندگی ہمیں گریبی میں ویعتید کرنی ہوگی بھگوان جی نے ایسا کہا ہے لیکن بھگوان جی نے ایک ور دینے کے لیے کہا ہے ور میں کیا مانگیں ورد ماتا نے بڑی ونمرتہ کے ساتھ اپنے بیٹے کو کہا جس سمیں بھگوان جی رات کو تمہیں درشن دیں تو بھگوان جی سے ایک لائن میں تین چیزیں مانگ لینا سیٹ جی نے بولا ماتا جی بتائیے کیا مانگنا ہے ماتا جی نے کہا بیٹا بھگوان جی سے کہنا ہمارے پریوار میں ہمیشہ صد بودھی صد بھاونا اور ونمرتہ بنی رہے ہمارے پریوار میں ہمیشہ صد بودھی صد بھاونا اور ونمرتہ بنی رہے سیٹ جی کو یہ بات اچھی لگی سیٹ جی جس میں رات کو سوئے بھگوان جی نے انہیں رات میں درشن دیے تو سیٹ جی نے بھگوان جی کو بولا آپ مجھے ور دیجئے ہمارے پریوار میں ہمیشہ صد بودھی صد بھاونا اور ونمرتہ بنی رہے بھگوان جی نے کہا ٹھیک ہے آپ کی یہ اچھا پوری ہوگی لیکن مجھے ایک بات کا جواب دیجئے آپ کو ایسا مانگنے کی اچھا کس نے دی ہے سیٹ جی نے بتایا میری ورد ماں نے مجھے یہ ور مانگنے کیلئے سلا دی ہے بھگوان جی نے کہا تمہاری ماتا نے ایک لائن میں سارا کچھ مانگ لیا اب میں اپنا فیصلہ بدلنے جا رہا ہوں تمہاری دھن سمپتی میں نہیں چھینوں گا میں تمہیں تمہاری دھن سمپتی واپس دیتا ہوں کیونکہ جس پریوار میں صد بودھی ہوگی صد بھاونا ہوگی جس پریوار میں ونمرتہ ہوگی اس پریوار میں دھن دولت کی کبھی کمی نہیں رہ سکتی اگر میں تمہارا پیسہ چھین بھی لوں تو تمہارے پاس پیسہ پھر دوبارہ سے آ جائے گا صد بودھی صد بھاونا اور ونمرتہ یہ دنیا کی سب سے بڑی چیزیں ہیں دوستو یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے اگر ہمیں کچھ مانگنا ہے تو صد بودھی مانگنی چاہیے ہمیں کچھ مانگنا ہے تو صد بھاونا مانگنی چاہیے سب کا بھلا مانگنا چاہیے ہمیں کچھ مانگنا ہے تو ونمرتہ مانگنی چاہیے ہمارے پاس کتنا بھی دھن آ جائے کتنی بھی سمپتی آ جائے ہمیں ونمرتہ میں زندگی جینی چاہیے سبی کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے اور جو انسان ونمرتہ میں رہتا ہے وہ سب سے بڑا بن جاتا ہے اہنکار میں کبھی بھی نہ رہیں اپنی زندگی کو ونمرتہ میں صد بھاونا میں اور صد بدھی کے ساتھ جائیں تاکہ ہم زندگی میں ریالی بڑے بن سکیں اور سبی کو ساتھ لے کر چل سکیں دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو اپنے دوستوں تک بھی شیئر کر دیجئے گا اپنا قیمتی سمیہ دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد ملیں گے اگلی ویڈیو میں